بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن کلاسک کیچن میں تو نہیں ہوں آج آپ سب کو ساتھ لے کر میں پہنچی ہوں دی سی اے یعنی دیانت سینٹر آف امریکہ عظیم و شان مسجد ہے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور یہ مسجد ترکی کا امریکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے بہت بڑے رکبے پہ پھیلی ہوئی یہ مسجد ہر لحاظ سے بہترین ہے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک کلچرل سینٹر کی حصیت رکھتی ہے اور کمیونٹی سینٹر کی حصیت بھی رکھتی ہے آج پہنچے ہیں یہاں پہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نماز جمعہ کے مناظر دکھاؤں گی میں آپ کو اور اینڈ پہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے وہ تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے پہ ہی پتا چلے گا تو نماز جمعہ کا آغاز ہونے والا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ نماز جمعہ محمد رسول اللہ 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 اللہم اکبر اللہم اکبر لا الہ الا اللہ 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 والامرام نحمده سبحانه اسمع علينا آلائه الجسال ومننه العظام لکا الہم یا نجل والجول والعلا تبارت وتعالیت تحقی من تشار و تمنع یہاں پہ مناظر ہیں ایک نیو مسلم حتون کے اسلام قبول کرنے کی امام صاحب کے ہاتھ پہ شہادت دیتے ہوئے اس خاتون نے آج اسلام قبول کر کے ملت اسلامیہ میں ایک اور رکن کا اضافہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام که اشت کرتے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ادا فرمائے اور اپنے ہاتھ فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہماری بہن کو نوازیں یہ سامنے ہے جی کلچرل سینٹر اسلامی کلچرل سینٹر جو اسلامی کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے بہت عظیم شان یہ بھی ایک بلڈنگ ہے مسجد کے بلکل سامنے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ایک ویڈیو میں یہ سب کچھ کیپچر کر لینا اور آپ سب کو دکھانا ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہ کلچرل سینڈر پہ ایک نظر ماری ہے میں نے اور آپ کو بھی دکھا رہی ہوں تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچے گی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو دیکھنے کے قابل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور میں آپ کو دکھاؤں گی ایک بہت زبردست قسم کی گفت شاپ بھی ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی حدمت میں پیش کری جائے گی ابھی تک صرف اتنا ہی اللہ حافظ